موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ کی میزبان طیبہ وانوراب دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی باہمت لڑکی موجود ہے جو جاپ کرتی تھی 50,000 سے 30,000 پیانا 30 سے 20 پیانا 20 کے بعد دو سال اپنے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا اور اتنی زیادہ سٹرگل کرنا لیکن اس کے بعد پھر فائر کر دیا جانا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی آج ایک کا بیک گروند میں دیکھ سکتے ہیں ایک باہمت خاتون ہے ایک وومن ہے اور چیریٹی بھی چلا رہے ہیں کافی لوگوں کو کافی لڑکوں کو سکھا بھی رہی ہیں آخر کاری کیا کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا واقع کیوں پیش آیا یہ ہم ہما سے جانتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہما علیہ السلام وآلیکم اسلام مہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک مطعبہ میرے انٹرو کے بعد نا ویواز جانا چاہیں گے فیفٹی ٹھٹی ٹوئنٹی دین اس کے بعد ٹو ایئرز اور اس کے بعد بلکل فائر اس کے بارے کی زرہ پیچھے کے جو کہانی ہے وہ زرہ ہمیں بتا ہے اچھا اللہ تعالی نے ایک پاتھ پر ڈیزائن کیا ہوتا ہے گو ویڈ د فلو کا لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اپنا ایک روڈ ماب تیار کرنا چاہیے اس میں میری بھی ایک کمی ہے میری کمی یہ تھی کہ میں نے ایک روڈ ماب کو فالو نہیں کیا ہوا یہ کہ میں بائے ایڈکیشن اکانومیسٹ ہوں اور میں نے سٹارٹ کیا تھا جو ہے میرے اببہ جو ہے وہ کبھی بھی خواتین کے جوب کرنے کے حق میں نہیں تھے اس کے کیا واجہ تھے کہ اببہ جو ہے لڑکیوں کے جوب کرنے کے معاملے میں نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ رسپیکٹیبل جوب ہونی چاہیے like you should be a teacher اور میرا aptitude teacher والا نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت ذیمہ داری والا پیشہ ہے جس کے اندر آپ جب ڈیلیور کریں تو آپ کے سٹوڈنٹس آپ سے کچھ سیکھیں تو وہ مجھے بڑا لگتا تھا مشکل لگتا تھا میں نے پی ایم ایس کی اگزامز دیے میں نے سی ایس ایس کی تیاری کر کے اگزامز نہیں دیے تو ان سب چیزوں سے میں بھاگتی تھی کہ نہیں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے تو اس میں پھر کیا ہوا کہ میری سسٹر نے جاب سٹارٹ کی تو اس نے میرے اببہ سے ریکویسٹ کی کہ اس کو بھی جانے دینا کوئی ایکسپوریور ہوتا ہے آپ نے اتنا پڑھا دیا تو کوئی مستانی اس کو جانے دیں چونکہ وہ میرے شورٹی تھی آپ کی اپڑی بڑی میری بڑی سسٹر تھی انہوں نے شادی کے بعد جاب سٹوڈ کی تھی تو میرے اببہ نے ان کے کہنے پہ مجھے جانے دیا وہاں پہ میری سالری ٹھاوزنٹ تھی 2015 کے اندر جس کی میں نے بڑی مزے کیے میرے جس پہ 2015 میں بھی آپ کی سالری 50 تھی تو آپ اپنی ایج سے مجھے بتائیں گے لیکن ریال والی بتائیں گے ایج کو چلے میں چھپا تھی تو نہیں ہوں لیکن ایم 32 ناو ریال یا ریال مجھے لگ رہی ہے 32 1991 15 مارچ تو میں نہیں چھپا تھی ایج ایم نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیو لگائی تھی 31 کو ریپیس کیا تھا 32 کے ساتھ تو لوگ کہتے سیریسلی آپ اپنی ایج باتا رہی ہیں تو ایج ایک نمبر ہے لیکن اس کے بچھے افرٹس ہوتی ہیں اور ہر گزرتے سال میں بندہ کچھنا کچھ سیکھتا اور مچور ہوتا ہے ایج 32 یار سنکے مجھے توڑا سے جیب جیب سا سارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں لگتا لیکن اب لگتا ہے کچھ کچھ بھی بھی نہیں لگتا بالکل بھی نہیں لگتا مجھے تو یہی لگ رہا تھا لیکن اب 21, 22 کیوں گی چاہے دین آگے بتائیں گا آگے یہ تھا کہ میں نے جاب سٹارٹ کر دی اور وہ جو تھی کسٹمر سپورٹ رپزینٹیٹیو کیاڑیڈین ڈپارٹمنٹ تھا جس کے ساتھ ہم کام کرے تھے تو اس پہ میں نے تقریبنٹ 10 مانس میں رہا نا تینیور یہی رائے کے 10 مانس جاب کرتی اور پھر خود ہی چھوڑ دیتی اس کے کیا بجا ہے ایڈونڈ نو یہ مجھے بھی نہیں باتا لگتا تل نہیں لگتا ہوتا نہیں میں دیکھتی ہوں کہ یہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی کہ کیا میری لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں جہاں لرننگ سٹاپ ہو جانا آپ کو ماں سکپ کر جانا چاہیے تو لرننگ نہیں تھی اور پھر میں نے کہا کچھ اور ٹھائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ایک اور ارگانیزیشن جوائن کی وہاں پہ بہت فیمس تھی وہاں جاگے بڑا کچھ پتہ لگا بڑا کچھ سیکھا اور جو سیلری تھی وہ 30,000 ہو گئی پھر میں نے ایک اور جگہ جاگہ جاگہ کی وہاں سے سکپ کیا ٹائنمنٹس میں ایک اور جگہ جاگہ جاگہ کی وہاں پہ سیلری 20,000 ہو گئی کیونکہ وہ ووکنگ ڈسٹنس پہ تھا اور میں سوچتا ہی کبھی میں اگر کوئی کامیاب عورت بنی تو میری ایک ہی ایلیمنٹ میری نا اس میں آیا گا انٹریو کے اندر تو شاید وہی دن آ جاگہ ایلیمنٹ بتائیں مجھے کیا ایلیمنٹ جتا انٹریو میں آنا چاہیے تھا کہ میں پیدا جا رہی ہوں وہاں ووکنگ ڈسٹنس پہ میرا آفیس ہے اور بیس ہزار میری سیلری اور اس کے بعد میرا سفر اور ترہا کا شروع جاتا ہے ہری منتی میں بتاتی ہوں میرا جوتا ٹوٹ جاتا تھا راستے میں گرشے لیٹ نکلتی تھی ہاتھ میں روٹی کا رول پکڑا ہوتا تھا اور یوں جاتی تھی شاید کچھ اسے ترہ کے چیزے تھی اس کے بعد کیا ہوا تین آگی یہاں کوویٹ آ گیا کوویٹ کے بعد ساری چیزیں کوویٹ کے پیچھے کیوں ہے کوویٹ کے بعد یہ ہو گیا کوویٹ کے بعد یہ ہو گیا جہاں پہ ہمیں ہیلت اشیوز دیئے تھے اب آپ اس کی بہت ساری بلیسنگز بھی تھیں اب آپ دیکھیں پورا کا پورا آن لائن سسٹم شیفٹ ہو گیا آپ کا آپ گھر بیٹھے دوائیاں مغوا سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ کوویٹ کے بعد ہوا اگر یہ چیز نہ آتی تو لوگ ابھی تک وہی پرانے اکانومی سٹائل پر چل رہے ہوتے ہیں اس میں پھر میں نے ایکسپور کیا پہلے سکل فریلانسنگ سیکھی ہرشام سرور کے پلیٹ فارم سے اور پھر میں نے کہا اب فریلانسنگ تو پتا ہے کہ اچھا جی اس طرح سے ہم پیسے بنا سکتے ہیں اب سکل کیا سیکھی جائے تو سکل سیکھنے کا وقت تھا اس ٹائم بے امازون کا بہت آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک بیزنس وومن ہیں بیزنس کر رہی ہیں جوب میں اور بیزنس میں کتنا فرق ہے کونسی چیز فیمیلز کے لیے وومنز کے لیے بیچ بیزنس اور جوب میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے جوب کے اندر آپ کے جو پیسے بنتے ہیں اس سے صرف آپ اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں آپ ایک ویشیس سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں کہ اتنی سیونگ ہے اتنا اور اس میں آپ کو کچھ ٹائے کرنے کا موقع نہیں ملتا اور آپ کو عادت پڑھ جاتی ہے سیبلری کی یعنی غلامی کی جو بیزنس ہے میں بھی بہت ڈرتی تھی مجھے پتا تھا کہ جب میں لازٹ آرگنیزیشن میں کام کری تھی وہاں میری سیلری دو لاگ تک چلے گی تھی لیکن اس میں بھی مجھے پتا تھا اچھا اتنے سیف کرنے ہے اتنے کھانے آئے نیکسٹ کیا کرنے اور ہمت نہیں تھی کوئی بزنس ٹائے کرنے کی لیکن جب سے بزنس کی آئے لیکن اس میں آپ کو پتا لگتا ہے کہ you want something آپ کو بہت رسپیکٹ ملتی ہے آپ کی بڑی کنیکشنز بنتے ہیں آپ کا بڑا پیسہ بنتا ہے اور آپ اس کو اچھا سیف نہ اپنے بارے میں سوچتے ہو بزنس کے سب سے چی بات ہے کہ آپ امپلوئیس کو hire کر کے ان کے گھروں کے چولے جدانے کے ایک سبب بن رہے ہوتے ہیں which is very big thing for me تو مجھے اس چیز کی کوشی ہوتی ہے میں اپنے خرچے کنٹرول کرتی ہوں میں اپنے امپلوئیس پر ان کی سکلز ڈیویلپمنٹ پر انویسٹ کرتی ہوں کیونکہ these are my assets تو یہ چیزیں بہت کم لوگ کرتے ہیں تو بہت زبردست ہے بزنس سے نسلیں واقعی سبر جاتی ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں کتنی فیملز آپ سے سیکھ کے جا چکی ہیں اور ان کو آپ کیسے سکھا میں فیمل آرینٹڈ ارگنیزیشن بنائی ہے میں نے اپنی اس میں آلدھو ابھی مین مجود ہیں ہمارے پاس ان کے بگر ہم کچھ نہیں کر سکتے دیارہ سپورٹ ہوتے ہیں ہماری وہ لیکن ہم جو ہے ایکچلی میں ای کومرس میں سورویسن سورویٹ کری ہوں امازون ریلیٹڈ ای بے اور والمارٹ کی جیسے جیسے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں بیسے بیسے ہم بھی گروہم کرتے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ ارگنیزیشن ساتھ ہماری کولیبریشن تو اس میں میں میجر اپنی جو وہ فوکس ہائرنگ کرتے ہوں وہ فیمیلز کی کرتے ہوں بکاوز وہ ایک تو بہت زیادہ لویل ہوتی ہے ٹائم کی پربندی کرتے ہوں وہ زیادہ شارپ نہیں ہوتی ڈیڈا یہ فیمیلز کی یہ بہت گوڈ ہے اور فیمیلز کی برائی بھی ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ختم ہونی چاہیے آپ کے ہی پلائٹ فارم سے میں میسیج دینا چاہتی ہوں لیک پولیٹکس مطلب پولیٹکس کے اندر بہت رول ہوتا ہے ان کا تو وہ چیزیں بھی آسطا آسطا ہم سارٹ آٹ کر لیں کہ اپریشیٹ نہیں کرتی مطلب آگے نہیں بھڑتی ہیں درتی ہیں ایک سرکل کے اندر رہتی ہیں تو ان کو میں امپاور کر رہی ہوں اس کے علاوہ وہ خواتین جو ڈیووزٹ ہیں ایڈورز ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو ہمیں اپنی جو کوچنگ ہے وہ فری آف کاؤس دیتی ہیں آپ بھی ایک فیمل ہیں میں بھی ایک فیمل ہوں زیادی سی بات آپ بھی باہر آتی ہیں ہم بھی باہر آتی ہیں ہمارا دل جو ہے نا مضبوط ہو گیا ہم لوگوں کو پڑک نہ جان چکے ہیں ڈرتے نہیں لیکن کچھ فیملز ایسی ہیں جو بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں آفیس میں بھی ہیں تو نہیں کسی سے بات کر سکتے اور آگے بڑھنے کیلئے ان کے پاس جو ہے کہتے ہیں میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیسے ہو سکتے ہیں ان فیملز کے لئے موٹیویشن بہت زروری ہے ان فیملز کا ایکسپوریر بہت زروری ہے ان فیملز کو میٹ اپس اٹینڈ کر کے کنیکٹیویٹی کرنے کا کرنی چاہیے تاکہ وہ کچھ فوٹفول کر سکے ہوتا کیا ہے کہ میں نے دیفرنٹ لاسٹ لیڈیز میٹ اپ بھی کنیکٹ کروایا تھا میبی بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھاؤ اس میں جو شائنیز ہوتی ہے ہم وہ ختم کرتے ہیں ہم کچھ جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایمز کیا ہے آپ کو سپورٹ کتنی ہے تو جب تک وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گی وہ نہیں پرپورم کر سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اور دوسری چیز آپ کے ہی پلاتفورم سے میں ایک اور میسیج بھی دینا چاہتی ہوں یہ کہ جو خوابہ تین ہے وہ بسیکلی ورک فرم ہوم کو بہت پریفر کرتی ہیں اب ورک فرم ہوم کے جہاں پہ خوبی ہے وہ خامی بھی ہے خوبی ہے کہ آپ کو آنا چانا نہیں پڑتا آپ اپنی چار دیواری میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں آپ کو ایک ہینڈسوم اماؤنڈ مل جاتی ہے لیکن اس سے آپ کا نیٹورکنگ نہیں ہوتی اس سے آپ کا ایکسپوریئر نہیں ہوتا اس سے آپ کا کانفیڈنس ڈیویلپ نہیں ہوتا جیسے آپ نے کہا آپ باہر نکلتی ہیں میں باہر نکلتی ہوں ہم سو طرح کی لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں پتا لگتا ہے کس کی انٹینٹ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان میں وہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے سو یہ بہت ضروری ہے اس کے پیچھے کہ میں بیٹھ جانتی ہیں میں بجانتی ہے فیملی ہوتی ہے ایکساکلی فیملی کا سپورٹنگ ہونا ایک بلیسنگ ہے اگر میں اس سیٹ پر بیٹھ کے آپ سے بات کری ہوں تو یہ میری اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی میری فیملی کی سپورٹ ہے میرے کولیکس کی سپورٹ ہے میرے دوستوں کی سپورٹ ہے جس کے میرے سے آج میں یہ بات کری ہوں دیکھیں کچھ فیملیز ایسے ہوتی ہیں جو بچیوں کو اندر رکھ لیتی ہیں کہ نہیں باہر جائیں گی تو خراب ہو جائیں گی کیا معاملات ہے اج کل کہلات نہیں ٹھیک لیکن کیا لگتا ہے کہ گھر میں بیٹھی بچیاں جو ہیں ان کی زندگی کے ساتھ ان کے فیچر کے ساتھ نہیں کھیلا جا رہا ہے بلکل کھیلا جا رہا ہے دیکھیں خراب اگر کسی بچی نے ہونا ہونا تو وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے آپ کا میڈیا اتنا پاورفول ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنے بچوں کو کونفیدنس دی دیتے ان کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کرتے آپ کے بچے پروپرلی اس مارشو میں رجلس نہیں ہو سکتے کیا میسیج جینا چاہیں گے ویورس کو ویورس کو یہی میسیج ہے اسپیشلی خواباتین کو کہ اب ٹائم نہیں ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑے گی تو میں نے کچھ سوچنا ہے اور اپنے بچوں کے کمانا ہے یا کچھ سٹارٹ کرنا ہے ابھی بھی ٹائم ہے اپنے آپ کو سکل فل کریں ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ نیو لرن کرتی جائیں اس کو ایکسپیرینس کریں نیٹ ورکنگ کریں جس کے تھو اگر آپ پہ اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں کوئی سو طرح کی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں زندگی پہ تو جان کے لالے نہ پڑے ان کو کھلاوں گی کیسے یا ان کو پالوں گی کیسے یا خود کو کو اپنا خرچر کیسے اٹھاؤں گی تو کچھ نہ کچھ سائٹ پہ اپنی آتو سکل سیکھے سروسز پروائید کرتی رہے یا سمال بزنس ڈارٹ کریں گھر سے بیٹھ بزنس ہوتے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں تو یہ شوڈ بی ویری اپن تو دو ایکسپٹنس اپ در سکلز این ٹکنالوجی تو یہ ساری سے آپ کو کرنی چاہیے کوئی نہیں آئے گا آپ کے موں میں نوالا ڈالنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا آپ کو سونے کا چمچ پڑا کے آپ کو فیٹ کرنے کے لیے آپ نہیں کرنا ہے سر پہ پڑھنا ہے تب بھی کرنا ہے سر پہ پڑھنے سے پہلے اگر کر لیں تو اچھی بات ہے شکریہ 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 آپ نے بتایا اور موٹیویشن